تو دوسری جانب سانحہ ساہی وال پر جماعت اسلامی کے کارکنان کی جانب سے معصوم شاہ روٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے سانحے کے ذمہ داروں کے خلاف شدید نارے بازی کی اور حکومت سے کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا اس حوالے سے گوھر احمان کی ریپورٹ دیکھئے سانحہ ساہی وال کو دو روز گزر چکے ہیں لیکن اب تک ہر آنکھ عشق بار ہے جماعت اسلامی کے کارکنوں کی جانب سے سانحے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے پولیس اور حکومتی رویے کے خلاف شدید نارے بازی کی جو پرسوں بہیمانہ واقعہ ہوا ہے جس میں سیکیورٹی اداروں کی صفاقیت اور اس کے بعد ہماری حکومتی ذمہ دران کی بے حصی اور بے حص جو ان کا رد عمل ہے امیر جماعت اسلامی زلہ ملتان ڈاکٹر صفدر حاشمی نے پولیس اور حکومتی وزراء کے بیانات کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا ان کا مزید کہنا تھا کہ واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ریاستی طور پر جو یہ پولیسی بنائی گئی ہے کہ ماورہ عدالت لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو معصومین کو قتل کیا جا رہا ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو ماورہ عدالت قتل کیا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری پولیسی ختم ہونی چاہیے مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کی حق میں نارے درج تھے کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان ملتان